اس ایوان میں جو صاف صاف باتیں ہو رہی ہیں اگر ہم پس منظر پہ چلے جائیں تو نو ستمبر قومی اسمبلی میں ہمارے منیز اور قومی اسمبلی کی جو بیشتی ہوئے ہم تو وہاں سے یہ امید باندے ہوئے ہیں کہ وہاں سے ایک قانون بنیں گے وہاں سے آئینی ترامیم ہوں گی جب اس کا تقدس پامال ہو گیا تو ہم سب پہ جو بیتا ہے وہ سنانے لگ گئے ہیں جنب سپیکر پاکستان ہمارا ہے پاکستان کا فوج ہمارا ہے پاکستان کے تمام سیکیورٹی ایجنسیز ہماری ہیں یہ ہم پارلیمنٹیرین نے سوچنا ہے بیٹنا ہے آئین اور قانون میں ترمیم کرنی ہے اگر ہم پس منظر پہ چلے جائیں تو میں اپنے زندگی کی آدارس تھوڑے بہت کہ جناب سورفکار علی بٹو کہ الیکٹر گورنمنٹ کو ڈی سیڈ کیا گیا کیونکہ امریکہ کچھ آئیے تھا وہ سوویٹ یونین کو مسخر کرنا چاہتا تھا یہاں پہ ستتر میں مارشل آئی میرے والے سب چھ مہینے کے لئے ڈی اے خانجل بیٹ دیا گیا تھی اس وقت مارشل آئیے میں ہمارے مدارس کے بچے ہمارے پختونوں کو ایندن بنایا گیا کس نے بنایا ہم چھوٹے تھے ہمارے ہاؤسٹل کے ساتھ ہم نے آئیس آئی دیکھا ہم نے پاک فوج دیکھے ہم نے یہ جنسیاں دیکھی کہ کہاں سے لوگ ٹین چلانے سکھ گئے ہیں کہاں سے لوگ مارٹر مشینیں چلانا سکھ گئے ہیں ہمارے لئے کیا تھا مساجد میں یہ باتیں ہوتی تھی کہ مسلمانوں پہ سیونٹی نائن میں ہم سکول میں تھے کہ ہمارا پرنسپل آگیا وہ ہمیں کہتا ہے کہ جی اب برادر ملک پہ حملہ ہو گیا ہے لہذا چھوٹیاں ہو گئی ہے اس وقت سے لے کے آج تک یہ میرا پیشاور اس وقت دگولنوں پیشاور ہو داتا میرے اور ساؤتھ اور نارت وزیرستان میرے خیبر میں کارخانے ہوتے تھے کراس بورڈر ٹریڈ ہوتا تھا خوشی خوشحالی تھی اس وقت وہ بزنس ختم ہو گیا وار کا بزنس شروع ہو گیا پھر جرنلزیہ کے بعد کوڑے کیت یہ جو ہم بتا رہے ہیں یہ سارے اس وقت کے لوگوں نے بھی تھی پچھاسی میں نان الیکٹڈ غیر کسی پارٹی کے الیکشن لڑا گیا ایک تجربہ پاکستان کے سیاسی نظام کو پرید کیا گیا ہے ڈائریک ایم پی اے کو پچاس لاکھ روپے فنڈ کوئی آڈٹ نہیں تھا ایم اے کو ایک کروڑ روپے فنڈ کوئی آڈٹ نہیں تھا پاکستان کے پولیٹیکل نظام کو گندہ کر دیا گیا اس کے بعد اس فنڈوں کی وجہ سے ڈیولپمنٹل نظام ہمارا سارا برباد ہو گیا نتیجے میں کیا ہوا حیبر پختنخواہ میں کلاشن کوف آ گیا ہیروینہ آ گیا سمگلنگ شروع ہو گئی آمز کی سمگلنگ شروع ہو گئی افتابید دیا تھا مشرف آیا میں اپنے بھائیوں کو اپوزیشن کو بھائیوں کو وہ دن دلانا چاہتا ہوں یا دلانا چاہتا ہوں جب نواز شریف چاریز بکسوں کے ساتھ ائرپورٹ پہ روانہ ہو کے سعودی عرب گیا اور دس سال تک واپس نہیں آ کس نے کیا تھا یا جو ہم رو رہے ہیں اسی کا اسی کے بیگراؤن میں جناب سپیکر صاحب جناب امران خان کی الیکٹڈ حکومت پلتی پلتی حکومت چیہنشاری ایک ہمارا گروت تھا اس وقت نبے ایک سو پچیس روپے پر ڈالر ریٹ تھا پیٹرول کا کیا ریٹ تھا آج سے بہت سستا کوڈیٹ سے روپے لیٹر تھا اس وقت بیجلی کا کیا ریٹ تھا فارن ریزرز ہمارے اٹھارہ بیلین ڈالر تھے ٹیکسٹائل کا پاکستانی تاریخ کے سب سے زیادہ ایکسپورٹ اس وقت تھا ہماری فارن انویسمنٹ لوگ پاکستانی اور چیز آ رہے تھے انویسمنٹ آ رہی تھی پہلا پولا پاکستان تھا کیا ہو گیا پھر امریکہ کو چاہیے جس طرح ستتر میں چاہیے تھا پھر امریکہ کو پاکستان چاہیے کیونکہ اسرائیل نے حملہ کرنا تھا اس مجاہد کو جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں اقوام اتحدہ نہیں چھوڑا اس مجاہد کو جس نے اسلامی کانفرنس بلایا جس نے سارے مسلمانوں اکٹا کیا جس نے مسلمانوں میں پاکستان کے لیڈرشپ سے لے گئے امران خان پورے مسلم امت کا لیڈر بن گیا جنابی سپیکر پھر ہمارے لوگ وہی لوگ جس کی بنیاد ستتر میں افغان وار کی شکل میں تھی وہی لوگ اکٹے ہوئے ہیں انہوں نے یہ کام کیا کیا ہوا ملک پہ ریورز گیر لگیا آج دیکھیں مائنس میں ہماری ایکانومی جا رہی ہے ہم کہتے ہیں اس آئی ایف سی بنائے ایک انویسمنٹ دے دیں مثال کے طور پر چھوڑا سی کامنیا اس سوا ہمارے عام فورسز کیے چھوڑا سی کامنیا جو کہ بزنس کر رہی ہے جنابی سپیکر ہم لوگوں کے لیے کیا رہ گیا جو افسر جو بڑا محکم ہے وہ آبڈے میں کوئی وہ ہو تو جرنیل بیٹھ جاتے ہیں پی ٹی اے جرنیل بیٹھ گیا فلان یہاں تک پہ پاکستان میں تو انٹرنیٹ بھی آزاد نہیں ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ فائر وال لگا دیا کیونکہ پی ٹی اے کا سوشل میڈیا ہے جنابی سپیکر نو مہی پہ آ جاتے ہیں نو مہی ایک پلین پروگرام تھا کیونکہ امران خان ہماری ریڈ لائن تھی پی ٹی اے کا ٹیمپریچر سب کو معلوم تھا موسی نکوی ماریم نواز حافظ صاحب اور ڈی جی آئی ایس آئی چار کردار ہیں انہوں نے ایک پلین بنایا ہے کہ کس طرح ہم لوگوں کے جذبات کو اوباریں گے اور پھر کس طرح کونسے سٹیشن ہم استعمال کریں گے انہوں نے جو ہائی کورٹ میں امران خان کے ساتھ کیا سب کے سامنے ہیں لوگ بیدار ہوئے ہیں وہ فوٹیج وہاں سے ابھی غائب ہے بندہ جیل میں ہیں کس طرح اس پر ایسے ایف آئی آر ہو سکتا ہے اس عوام کے اس عوام کے یہاں پہ کیٹ میں یہ دیکھیں یہاں پہ کانٹینر تھے یہ ریڈیو پاکستان کس طرح جالا تھا سوابی ہیں میرے حل کے میں ایک سو پچاسی ایف آئی آر ہوئے ایک سو پچاسی میں دو مہینے میرا بھائی دیٹ مہینے اس طرح بہت سے لوگ جنابے سپیکر وہ دن بھی گئے ہیں آج یہ نوبت آگئی کہ ہمارے اس صوبے سے کر یہ بھی ہمیں وہ لگائیں گے کہ یہ غددار ہیں وہ زمانہ گیا جب آپ کو لوگ سلوٹ کرتے تھے پچھلے دن میں ہمارے گاؤں سے ایک بندہ جارہا تھا اسلامباد اس نے کہا ہے مجھے ایک بندے نے چچ انٹرچینج میں ہاتھ لگایا کہ آپ میں اس کے لئے رک گیا جب میں نے اس کو بٹھا ہے پہلے اس نے کمیس نکالا نیچے وردی تھی پرشلوار نے کہا رہا نیچے بھتون تھی اس نے حافظ صاحب کو گالیاں نے کہا کہ جی لوگ ابیں گاڑی نہیں روکتے گاڑی میں کہتا ہوں آئیں وردی میں اور اس صدر میں پھریں آئیں کسی خانہ میں پھریں آپ کو پتہ لگ جائے کہ آپ نے پاکستان میں کتنا نفرت بویا ہے کیونکہ یہ فوج ہماری ہے یہ چند چند لوگوں کا کام ہے آئیں ہم اور اپیوزیشن مل کے وہ ترامیم لاتے ہیں پارلیمنٹ بلکہ وہ جوڈیشن میں جو ریفارم ہے وہ لانے ہیں تناوے سپیکر ہم نے پولیس کو آٹانومی دی ہے یہ واحد صوبہ ہے جس کا آئے جی خود مختیار ہے لیکن یہ آٹانومی بوٹ کے نیچے آگئی ہے ہم نے اس پہ بھی سوچنا ہے کہ آیا یہ آٹانومی یہ استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ یہ ہاتھ میں بندوق ہو اور آپ کا دل گردہ نہیں ہو آپ فائر نہیں کر سکتے ہیں جناوے سپیکر ہم نے اس ساری چیزوں کو سوچنا ہے دیکھنا ہے اس کا حال یہی پارلیمنٹ ہے آپ دیکھیں سارے صوبے کا سب سے بڑے زرگا ہے آج جو یہ ہم بات کر رہے ہیں لیکی مروت میں بنو میں لوگ اٹھ رہے ہیں پولیس اٹھ رہی ہے کیا یہ کبھی ہوا ہے نہیں ہوا ہے انشاءاللہ آج کا جو ماحول ہے یہ اس میڈیا کے ذریعے پاکستانی لوگ اورسیز دیکھ رہے ہیں سب سے بڑا نقصان میرے ووٹر کا ہے سب سے بڑا نقصان میرے اس غریب بائی کا جو گاؤں میں دن کی دیاری لگاتی ہے جس صوبہ جاتا ہے شام آتے اس کو دیار نہیں ملتی آئیں مل کے اپوزیشن تم بے دعوت دیتا ہوں آپ آئیں ہمارے ساتھ ری فارمز کریں یہ سیاسی دنگلے یہ ہوتے رہیں گے لیکن آپ کی ماضی بھی ان لوگوں کے بوٹوں سے بری ہے تو آئیں مل کے اس میں قانونی ترامیم کر لیتے ہیں جو ہمارے صوبے میں اور جناب سپیکر میں آپ سے توقع چاہتا ہوں کہ جو نو مئی میں ابھی دیشتگردی کا ایف آئے آر مجھ پہ ہے میرا یہ موبائل دو لاکھ کے فرق پہ نکلا ہے میں دو لاکھ کے مچھلکوں پہ نکلا ہوں میرے تریاسی مادل گاڑی زمانت پہ نکلی میں ایکزیکٹ کانٹرول لس سے زمانت پہ ہوں آخر یہ صوبہ ہمارا ہے یہ پارلیمنٹ ہمارا ہے یہ گگو گوڑے آئیں گے یہ باروی پاس لوگ آئیں گے اور ہمیں اس پر دلائیں گے کہ جی اس پہ ایف آئی آر کرو اس پہ ایف آئی آر کرو جناب سپیکر ہم اور اپوزیشن نے مل کے اپنے مٹھی کے لیے سوچنا ہے نہیں تو وہ دور نہیں ہے کہ پاکستان کے لوگ اٹھ کے ہمیں اور آپ کو اس کا ذمہ دار ٹھیرائیں گے اللہ ہمیں اس اس وہ کیا کہتے ہیں اس گناہ سے بچھا ہے انشاءاللہ ہم آج بھی عوام کے ساتھ کڑے ہیں عمران خان کے ساتھ کڑے ہیں کیونکہ عمران خان نے ہمیں حق کے ساتھ کڑے ہونے کا سوچ دیا ہے تینکیو جی شکریہ جی رنگیس خان آپ پیدے بات کرتے ہیں یا شفیجان کو دے دوں رنگیس خان آپ بات کریں رنگیس خان کا مائی کان کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ جناہ سپیکر جناہ سپیکر کل سے کابی زیادہ جو تقاریر ہوئی اسی ایک موضوع پہ دو دن پہلے اس ملک میں اپنی نویت کا یہ شاید پہلا واقعہ ہے کہ سادہ کپڑوں میں ملبوس کچھ لوگ رات کی تاریکی میں قومی اسمبلی کی اندر گسے اور چن چن کر اسمبلی ممبران کو گریپتار کر کے وہاں سے نکالا اس سے پہلے کبھی اس طرح نہیں ہوا کہ ایوان کی اندر کوئی گریپتاری کے لئے گیا ہو ان کی تصویر ہے ان کی پوٹیج موجود ہے سپیکر قومی اسمبلی کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ کسٹوڈین ہے اس کا کوئی اس کا نوٹس لے سنجیدگی سے اور ان لوگوں پہ پرچے درج کرائے تاکہ آئندہ ایسے واقعات نہ ہو جناب سپیکر کل جس طرح آپ نے کہا تھا کہ چیتر سال سے سیاسی قوتیں اسے کیا اسے ادارے کے ہاتھوں استعمال ہوئی ہیں موسیقی موسیقی